اسلام علیکم کیا آپ اس تصویر میں چھپی ہوئی بلی کو ڈھونڈ سکتے ہیں ذرا غور سے دیکھیں کیا آپ کو بلی نظر آ رہی ہے نہیں آئی نہ نظر آئی گی بھی نہیں کیونکہ ادھر کوئی بلی ہے بھی نہیں آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے دوستو آپ اس کتے کو عام کتہ مر سمجھے گا یہ کتہ ایک علاقے کا میئر ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں کینٹرکی کے ایک گاؤں ریبیٹ ہیچ میں یہ کتہ میئر ہے مطلب ادھر اس کتے کی حکومت ہے یہ انسانوں کی طرح آفیس بھی جاتا ہے اور علاقے کا راؤنڈ بھی کرتا ہے میں نے اس بارے میں کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں ایک شخص نے اپنی فصل کو بوری نظر سے بچانے کے لیے وہاں پر سنی لیونی کی پکس لگا دیں اس جگہ کے مالک کا کہنا تھا کہ لوگ اچھی فصل دیکھ کر نظر لگا دیتے ہیں میں نے اسی لیے سنی لیونی کی پکس لگا دی ہیں تاکہ لوگ میرے کھیت کے سامنے سے گزرتے ہوئے سنی لیونی کو ہی دیکھتے رہیں اور میری فصل بوری نظر سے بچ جائے دوستو کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی کہ انگیجمنٹ یا شادی کے موقع پر انگوٹی کو صرف اسی انگلی میں کیوں پہنائے جاتا ہے اصل میں یہ روایت قدیم مصری دور سے چلتی آ رہی ہے اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس انگلی میں محبت کی لکیر موجود ہے جو اس انگلی سے دل تک جاتی ہے اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اس ویڈنگ رنگ کو اسی انگلی میں پہنایا جاتا تھا دوستو ویتنا میں اول فلیمز کی نام سے ایک مارکٹ بہت زیادہ فیمس ہے اس بزار کو بزار بے وفائی بھی بولا جاتا ہے یہاں پر لوگ اپنے بے وفا پارٹنر کی یادگار اور توفوں کو لاکر بیشتے ہیں آپ فیس بک سے ادھر ریجسٹر ہو کر اپنے بے وفا ساتھی کی چیزوں کو بے سکتے ہیں ایسا کرنے سے ایک تو آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر مزید تکلیف میں نہیں رہیں گے دوستو اس ستر سال کی عورت زوریکہ کو ریڈ کلر کی ایڈکشن ہے اس عورت نے اپنی پوری زندگی کو ریڈ بنایا ہوا ہے ریڈ ڈریس ریڈ شوز ریڈ گلاس ایون پورا گھر ریڈ کلر کا ہے اور اس نے تو اپنی کبر کو آل ریڈ کلر کا بنایا ہوا ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی یہ ریڈ کلر میں رہ سکے ایسی عجیب ایڈکشن کے بارے میں آپ میرے چینل پر کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا آپ میڈی بس ٹونی نام کے آدمی کے بارے میں جانتے ہیں اس نے سا سو کلومیٹر کا راستہ پیدل تیہ کیا ہے آپ یقیناً اس بات پر حیران نہیں ہوئے ہوں گے لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں اس نے یہ راستہ پیدل تو تیہ کیا ہے سیدھے چلتے ہوئے نہیں بلکہ الٹا چلتے ہوئے کچھ اس طریقے سے اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح انڈونیشیا میں ڈی فورسٹریشن کو روکا جائے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے اجمیر شریف میں مہین الدین چشتی کے عرص پر کچھ لوگ بہت شرمناک حرکتیں گرتے ہیں وہاں موجود کچھ لوگ ایک بڑا سا چاکو لے کر اپنی آنکھ کے سائٹ پہ گھسا کر اپنی آنکھ کا ڈیلہ بھائی نکال دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور صرف یہ ہی نہیں یہ چاکو اپنے سر میں بھی گھسا دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتا خود کو اتنی تکلیف دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے دوستو انڈیا میں پٹنا شہر میں ایک فیملی بہت ہی عجیب وجہ سے مشہور ہے دو فیروری آتے ہی اس فیملی کا کم سے کم ایک میمبر لازمی فوت ہوتا ہے سب سے پہلے دوہزار پندرہ میں یہاں ایک شخص فوت ہوا اس کے بعد ہر سال دو فیروری کو ان کے فیملی میمبر میں سے ایک کی لازمی موت ہوتی ہے دوستو تھائیلینڈ میں ایک آدمی کو پکڑا گیا جس نے ایک فراڈ سکیم کی وجہ سے چالیس ہزار لوگوں کے ساتھ سکیم کیا اس کے بعد عدالت نے اسے تیرہ ہزار دو سو پچھتر سال کی سزا سنا دی اس بندے نے یہ سکیم چلانے کا اطراف کر لیا اس اطراف کے بعد عدالت نے اس کی سزا ہاف کر دی یعنی چھ ہزار چھ سو سنتیس سال یقیناً اس کی سزا ختم ہونے تک دنیا بھی شاید ختم ہو چکی ہوگی دوستو اس پک سے تو آپ سب واقف ہوں گے یہ ونڈوز ایکس پی کی اوفیشل تھیم وال پیپر ہے اسے مایکرو سوفٹ نے چارلیڈ اوریر سے سن دو ہزار میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ میں پرچیز کیا تھا دوستو اوزانہ ملائیہ نام کی اس لڑکی کو تین سال کی عمر میں اس کے شرابی گھر والوں نے باہر پھینک دیا تھا جس کے بعد اسے کتوں کے ایک جھڑنے اٹھا لیا اور اس لڑکی کی پروریش کی اب یہ لڑکی بلکل کتوں والی حرکتیں گرتی ہے یہ اپنی ٹانگیں اور پیروں سے کتوں کی طرح چلتی ہے اور جو بھی اس کے قریب آتا ہے یہ بلکل کتوں کی طرح اس پر بھوکنے لگ جاتی ہے ایسی ایک اور لڑکی کے بارے میں ویڈیو آپ اوپر آئی کاٹ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ آزربائی جان میں پائے جانے والے اس پھول کے بارے میں جانتے ہیں اسے وردل آزان کہا جاتا ہے یہ پھول آزان کی آواز کے ساتھ کھل جاتا ہے اور آزان کے بعد دوبارہ بند ہو جاتا ہے یہ پھول دین میں پانچ مرتبہ کھلتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آزان کی آواز گنج رہی ہوتی ہے دوستو آپ اس پھول سے تو واقف ہی ہوں گے یہ ہماری میمز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پھول رہ چکی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس پھول کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہوئی ہے اس پھول میں دکھائے جانے والے بچے کا نام سیم ہے یہ انٹرنیٹ پر اپنے بیمار والد کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا تھا اور صرف اس مشہور پھول کی وجہ سے اس نے اپنے والد کے لیے سولہ لاکھ روپی اکٹھے کر لیے تھے یہ کیور سا بچہ اپنے والدین کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا ہے دوستو فیصلہ باد کے ایک علاقے 114 بھی میں ایک گھڑا بہت فیمز ہے یہ گھڑا بارش آنے سے 8-10 گھنٹے پہلے بارش کی پیشنگوئی کر دیتا ہے اور حیران کن طور پر اس کی یہ پیشنگوئی ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے دوستو افریقہ کے ایک ملک موریتانیا میں سنائنک نام کا ایک قبیلہ ہے جس کے مرد اپنی عورتوں پر جانوروں سے بھی زیادہ بتر سلوک کرتے ہیں مار مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں لیکن اس بات پر ان کی بیویاں رونے کی بجائے خوش ہوتی ہیں وہاں بیوی پر تشدد کرنے کو محبت کے مترادف سمجھا جاتا ہے مطلب جب بھی کسی کو اپنی بیوی پر پیار آتا ہے وہ اس کو مارنے لگ جاتا ہے جتنا پیار اتنی مار اور تمام لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس کا شور اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے سو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ